اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے قبضہ کیا تو امریکی نواز افغانیوں نے مٹھائیا بانٹی مردوں نے داڑیا صاف کی جبکہ عورتوں نے بیوٹی پالرز میں جا کر مغربی فیشن کو اپنا لیا سن کر آپ حیران ہوں گے کابل میں ایک ماہ کے اندر سب کچھ بدل گیا تھا اب اسلامی افغانستان کچھ ہی دنوں میں سیکلر افغانستان میں بدل گیا تھا افغان طالبان جو کچھ ہی دن پہلے ملک کی سیاہ و سفید کے مالک تھے منظر سے غائب ہو گئے اور اب پوری افغانستان پر امریکیوں کا راج قائم ہونے لگا نظرین ایسے حالات میں کچھ افغانی امریکہ کی محبت اور کچھ اپنی ڈر کی وجہ سے امریکہ کا ساتھ دہنے لگے جس نے مضاہمت کی ان کو چنچن کر مارا گیا ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور بچوں کو لاپتہ کر دیا گیا امریکہ ہر طرف سے افغانیوں کو دبانی کی کوشش میں تا اس مقصد کے لئے بائیس دنوں تک امریکی فیضائیہ نے افغانستان پر زبردست بمباری کی جہاں زیادہ تر عام بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جن طالبان یا مضاہمت کاروں کو امریکہ نے پکڑ لیا ان پر بدترین تشدد کیا گیا ان کے کھالے اتاری گئی اور مختلف مارکیٹس میں ان کی ویڈیوز کو زبردستی فیروخ کیا گیا تاکہ دوسری افغانیوں کی دلوں میں لڑنے اور جہاد کے محبت کو خوف میں بدل دیا جائے نظرین اس مقصد کے لئے امریکہ نے ایک بدبخت رشید دوستم کا خوب استعمال کیا جس نے دھوکے سے دشتے لیلہ میں بارہ ہزار مجاہدین کو کنٹینروں میں بند کر کے زندہ جلایا تھا ان کی کھالے اتاری گئی اور پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پھیلایا گیا امریکہ کا ولین مقصد لوگوں کی دلوں میں خوف بٹھانا تھا تاکہ کوئی مائی کلال امریکہ کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے باز رہیں اور کسی صورت مسلمان امریکی غلامی کو تسلیم کر لے یہی فینٹا گون اور سی ای اے کا مقصد تا اس مقصد کی کامیابی کے لئے رشید دوستم اور دوسرے امریکی نوازوں کا خوب استعمال کیا گیا نظرین جگہ جگہ پکڑے گئے افغان مجاہدین کی تصاویر پھیلائے گئے تاکہ لوگ کسی طرح مزاہمت اور جہاد سے باز رہیں اس کے علاوہ سی اے نے افغانستان کے دہات اور شہری علاقوں میں پہش تصاویر اور ویڈیوز بھی نوجوانوں میں تقسیم کیے تاکہ کسی صورت نوجوانوں کو فہاشی کی طرف مائل کیا جائے کابل میں سنیما گھر اور مساج سینٹر تعمیر کیے گئے جہاں فہش پل میں چلائی جاتی گوری لڑکیاں نوجوانوں کو فری مساج دیتی اور یوں تقریباً ڈیل سالوں تکی سمیشن پر سی اے نے کروڑوں ڈالرز خرچ کیے اس کے ساتھ ساتھ باگرام جیل میں مسلمانوں پر ہونے والے تشدد کی ویڈیوز بھی سی اے نے جان بچ کر لیک کری تاکہ لوگوں کی دلوں میں کفر کے خلاف خوف برکر آ رہے نظرین ازادی اور انقلاب ہمیشہ خون کی قربانی سے آتا ہے ذرا سوچے جہاں مزاہمتکاروں کو زندہ جلایا گیا ان کی کھالے اتاری گئی اور اپنے ہی لوگوں کے ذریعے گھروں کو نظر آتش کیا گیا ہو ایسے حالات میں لڑنا اور مزاہمت کرنا کس قدر مشکل بلکہ ناممکن بن جاتا ہے ایک طرف آگ برسانی والی جدید مشینری اور دوسری طرف چند ہزار مزاہمتکار اور ان کا بسیدہ اسلحہ جس کے ساتھ دشمن کا مقابلہ بظاہر بلکل ناممکن تھا امریکی فیضائیہ نے طالبان کے ٹکانوں کو نشانہ بنا کر ان کے ہتھیاروں کو تباہ کر دیا لوگوں افغانیوں کو پیسہ دے کر خرید لیا گیا اب تین تیس ہزار افغان تالیبان ایک طرف اور تین لاکھ امریکی اور اتحادی افعاد جدید ہتھیاروں کے ساتھ دوسری طرف دے نظرین افغان مجاہدین کے لئے ان جدید ہتھیاروں کا مقابلہ ناممکن تھا اس لئے انہوں نے صحیح وقت اور صحیح موقع کا انتظار کیا علاقی عادت نے پہاڑوں کا رخ کیا اور ملہ عمر کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ سارے افغان تالیبان دھاڑیاں ساپ کر کے بظاہر امریکی غلامی تسلیم کر لے نظرین اب افغان تالیبان اور دنیا کے سب سے شاتر دماغ سمجھے جانے والے فینٹا گون کے درمیان ایک ایسی بھیانک جنگ شروع ہونے والی تھی جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اگرچہ افغان تالیبان کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے مگر ان کے پاس گوریلا جنگ کرنے کا گروہ اور تجربہ موجود تھا اس کے علاوہ افغان تالیبان نے ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لئے جدید آلات اور ہر قسم سے ٹلائٹ کا استعمال ترک کر دیا جس کی وجہ سے امریکی فوج کے لئے تالیبان کو ٹریس کرنا مشکل تھا اب تقریباً ڈھیڑ سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور افغان تالیبان مزاہمت کی پوزیشن میں آ چکے تھے امریکہ افغانستان میں بری فوج اتار چکا تھا اور جگہ جگہ امریکی اور افغانی فوج مل کر گھشت کر رہے تھے اور ہتھیار ناکام ثابت ہوئے اس کے بعد افغان تالیبان نے ایک خطرناک حکمتی عملی اپنائی امریکی کافلوں اور اڈوں پر پہلے خودکش حملہ کرتے جس سے امریکی فوج کے احسان خطا ہو جاتے اور پھر چاروں طرف سے اندر گھس کر اندہ دن فائرنگ شروع کر دیتے جس سے فوجیوں کا بچ جانا نہ ممکن تھا نظرین امریکہ نے شروعات میں لوگوں کی دلوں میں اپنا خوب بٹھانے کے لئے ظلم کا سہارا لیا جب افغانی لوگ اپنے پیاروں پر ہونے والی ظلم و بربریت کی ویڈیوز یا تصاویر دیکھتے تو ان کے دلوں میں انتقام کا خون جوش مارتا اور بدلہ لینے کی قسم کاتے یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیاروں کا بدلہ لینے کے لئے اپنی جسموں پر بم باندھے اور یہی چیز امریکہ کے لئے افغانستان میں بترین شکست کی وجہ بنی نظرین سن کر آپ احران ہوں گے پچھلے بیس اکیس سالوں کے درمیان صرف افغانستان میں امریکی فوج پر چار ہزار تین سو خودکش حملے کیے گئے جس میں تین ہزار نو سو پینسٹھ امریکی اور اتحادی فوجی حلاق ہوئے جبکہ امریکہ نے کبھی دنیا کے سامنے صحیح تعداد ظاہر نہیں کی یہ ایک ریکارڈ ہے جہاں دشمن پر ایسے تباہ کن اور خطرناک حملے کیے گئے جبکہ عراق میں القائدہ کی طرف سے اتحادی فوج پر تین سو بارہ خودکش حملے کیے گئے جس میں پانچ سو تیہتر فوجی حلاق ہوئے نظرین ان حملوں کے بعد امریکی فوجی اپنے اڈوں تک محدود ہو کر رہ گئے جبکہ ان کے لئے باہر نکلنا یقینی موت تھا ایک ایسی بھیانک موت جہاں ان کے جسم کے ٹکڑے بھی فضا میں منتشر ہو کر رہ جاتے نظرین سن کر آپ احران ہوں گے آخری تین سالوں میں افغان طالبان امریکی فوج سے چینی گئی وردیوں اور گاڑیوں میں بیٹھ کر امریکی اڈوں پر خودکش حملے کرتے جس میں اتحادی افوج کو شدید نقصان پہنچا افغان طالبان کے پاس خودکش حملے وہ ہتھیار تھے جس کے ذریعے صرف ستر ہزار طالبان نے بتیس ممالکی افوج کو تیگنی کا ناچ نہ چاہے رکھا اور آخر کار سوپر پاور اور اس کے ہواری دم دبا کر رات کے اندھیرے میں افغانستان سے فرار ہوئے اور ایسے فرار ہوئے کہ اپنے انڈر ویر تک لے جانا بھول گئے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کا نہ مت پھولئے حفیظ الرحمن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکے اسلام زندہ بات